موسیقی پاکستان میں مخلی بینک عوام کو بینکنگ سیکٹر کی سہولیت فرام کر رہے ہیں نیشنل بینکہ پاکستان بھی انہی بینکوں میں سے ایک بینک ہے جو عوام کی مختلف شعبے میں خدمت کر رہا ہے عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب حکومت پاکستان یا مجودہ انتظامیہ جب کوئی سکیم عوام کی فلا کے لئے مطارف کراتی ہے تو نیشنل بینکہ پاکستان سب سے آگے ہوتا ہے آج کا ہمارا موضوع کہ نیشنل بینک ہی عوام کا کسٹمر کا انتخاب ہی کیوں اس کے تصویل میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بینک کس طرح کام کرتے ہیں اور وہ کون سا ادارہ ہے جسے انہیں چلانے کی انہیں ریگولیٹ کرنے کی ذمہ داری سوپی گئی ہے سٹریٹ بینک کا پاکستان ان تمام اداروں کا ان تمام بینکوں کا ریگولیٹر ہے پاکستان میں اس وقت ستائی شیڈول بینک سٹریٹ بینک کی لیسٹڈ میں ہے جن میں چھے پبلک شیکٹر کے بینک میں شامل ہیں پبلک شیکٹر سے مراد وہ بینک جنہیں سرکاری بینک کا درجہ حاصل ہے اور ان میں نیشنل بینک کا پاکستان سیرے فیلیست ہے اور اسے قومی بینک ہونے کا درجہ حاصل ہے اس کے بعد بی او پی سین بینک بینک آف خیبر فرسٹ وومن بینک اور ذریب بینک شامل ہیں اب اگر پبلک شیکٹر کی بات کریں اس وقت بیس پرائیویٹ بینک جو کہ نیشنل بینک آف پاکستان سے لیسٹڈ ہیں اس ملک میں کام کر رہے ہیں ان پرائیویٹ بینکوں میں ایچ بیل ای بیل ایم سی بی بینک آف خلا اور بہت سے بینک شامل ہیں انہی شیڈول بینکوں کی اٹھارہ برانچیں اسلامی بینکنگ کے طور پر کھلی ہوئی ہیں اور اپنے خدمات کو اثر انجام دے رہی ہیں پاکستان میں ساتھ فورن برانچیں بھی ہیں جن میں سٹی بینک بینک آف چینہ ہانگ کانگ بینک آف ٹوکیو سٹینڈڈ چارٹڈ بینک شامل ہیں ملک میں میکرو فرانسیس بینک بھی ہے جو چھوٹے کاروباری طبقے کو لون کی سولیات بھی فرام کر رہی ہیں اب نیشنل بینک آف پاکستان کو ہم دیکھیں تو اس کا قیام انیس سن چارس کو ایک آڈیننس کے ذریعے عمل میں آیا اور یوں اسے ایک قومی بینک کا درجہ دے کر آج یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایک ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے اور اسے حکومت پاکستان کی مکمل زمانت حاصل ہے اس وقت نیشنل بینک آف پاکستان کی پندرہ سو برانچیں پندرہ سو زیادہ برانچیں پاکستان کے مختلفی لقوں میں عوام کی خدمت کر رہی ہیں اس کا ایٹ کارٹر آئی آئی چنرل گورڈ کراچی میں نیشنل بینک آف پاکستان کے صدر سی او رحمت علی حسنی ہے بینک کی نئی انتظامیہ نے اس بینک کو جدید تقاضوں کے مطابق لانے کے لیے مختلف اقدامات اٹھائیں جن میں جدید ترین آئی ٹی ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈیجٹل بینکنگ موبائل بینکنگ سرویسز کو لائے گیا ہے اور عوام کو یہ سہولیات ایک پہتر طریقے سے نیشنل بینک آف پاکستان فرام کر رہا ہے نیشنل بینک آف پاکستان مختلف سیکٹرز کے اندر مختلف شعبوں کے اندر عوام کی خدمت کر رہا ہے اگر ہم ان کا الگ الگ جہزہ لیں تو اس کے لیے بہت سا وقت درکار ہے تاہم میں چند ان خدمات کا ذکر کروں گا جن کا عوام کو پتا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ ان سہولیات سے فیدہ اٹھا سکیں بینک نے ای 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 بی چپ ڈیبیٹ کارڈ جسے ہم ای ٹی ایم کارڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس کارڈ کے ذریعے پاکستان میں اور پاکستان سے بہت آپ پچاس ہزار پیار پر ڈے کے حساب سے ویڈرال کر سکتے ہیں این بی پی ٹو این بی پی پاکستان میں اور پاکستان سے بہت ایک لاکھ تک ٹی بی ٹرانزیکشن آپ اپنے فنڈ ٹرانسفرٹے ذریعے کر سکتے ہیں اور اس کو مزید مصد دینے کے لیے اور کاربری حضرات کو اس کارڈ سے فیدہ اٹھانے کے لیے اس پر مزید کام جاری ہے جب نیشنل پرائیز بانڈ کے ذریعے آپ کا کوئی نام نکلتا ہے تو آپ کو سٹیٹ بنگ جانا پڑتا ہے اس کے پرافٹ کے اس کے انعام کی کلیم کے لیے لیکن مجودہ انتظامیہ نے اب پانچ لاکھ تک نیشنل پرائیز کیا ہے کہ وہ کسٹمر کا کلیم ایسیپ کرے بہنوں نے ملک پاکستانیوں کو سرمایہ کاری کے لیے پاکستان بناو سٹیفکیٹ کا اجرا کیا گیا ہے جسے حکومت پاکستان کی زمانت بھی حاصل ہے انٹرا ٹریڈ اور منٹی نیشنل کمپنیوں کے درمیان بہتر رجششم قیام کرنے اور ان میں ان سہولیات کو انہاز کرنے کے لیے فنانشل انسٹیٹوشن اینڈ کیش منیجمنٹ کا قیام عمل میں لائے گیا ہے بینک کی یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان سے پہل جب لوگ اپنے پیاروں کو پیسے بیشتے ہیں تو ہوم ریمٹنس کے ذریعے بینک تیز ترین سہولیات کے ساتھ یہ خدمات بھی سر انجام دے رہا ہے کارپیٹ شکٹر ہو اس میں بینک کا بہت بڑا کانٹریبیشن ہے اگر کارپیٹ فینانسنگ اور کارپیٹ کی سہولیات کو ہم تفصیراً ذکر کریں تو اس مختلف سی ویڈیو میں اس کا آیاتہ کا نامشکل ہو جائے گا حج کا موقع ہے تو سٹاف حج کی درخواست کا عمل شروع کرنے سے لے کر حج کی منظوری تک اپنے کسٹمر کی رہنمائی میں پیش پیش رہتا ہے اب میں آنگا کہ آخر لوگ نیشنل بینک کا انتخاب کیوں کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ایک تو حکومت پاکستان کی زمانت ہے یہ قومی بینک ہے اور لوگ اپنا سرمایہ لگا کر چین کی نین سے سوتے ہیں بینک نے عوام کے لیے ایک اضافی مہانہ آمدنی اکاؤنٹ کی سکیم کا اجرہ کیا ہے میں یوں کہوں کہ اس سکیم کے ذریعے منافع کی لوگ سے لگا دی گئی ہے تو اس میں کوئی مبالغہ رائی نہ ہوگی کیونکہ اس اکاؤنٹ کے ذریعے اکیس پرشنٹ تک آپ پرافٹ حاصل کر سکتے ہیں اور ہر مہینے بغیر کسی رکاوٹ کے آپ مہانہ منافع حاصل کر سکتے ہیں اس اکاؤنٹ کی سب سے بڑی خوبی کہ آپ اپنی مرضی سے اس اکاؤنٹ میں لین دین کر سکتے ہیں اور اپنا تمام سرمایہ بائک وقت نکالنے پر کسی قسم کی پرافٹ پر کوئی کٹوٹی نہ ہے اس اکاؤنٹ کے ذریعے آپ ایک لاکر کی سہورت بھی لے سکتے ہیں چیک بک بھی فری لے سکتے ہیں اگر آپ کا دس لاکھ تک کا بیلنس اکاؤنٹ میں مینٹی لیں اور اس اکاؤنٹ سے فیدہ اٹھانے کے لیے بہت سے کسٹمر نے نیشنل بینک کا رخ کر لیا ہے اور ایک بہت بڑی تداد کے ذریعے اس اکاؤنٹ کو کھولا گیا ہے دوسرا نیشنل بینک کا پاکستان ان بی پی اڈوانس ایری لون ایک جدید اور تیز ترین پروسس کے ساتھ اس لون کی فرامی کر رہا ہے اور مجودہ انتظامیہ نے دسمبر دوہزہ تیز تک ایک عوام کو ایک بہت بڑا رلیف دیا ہے وہ کسٹمر جو اپنے اکاؤنٹس کو لون اکاؤنٹ کو رول آور کرانا چاہیں گے تو انہیں پروسیسنگ فیس دو پرسنٹ سے کم کر کے ایک اشارہ پچاس پرسنٹ دینا ہوگی اور ایک پرسنٹ آپ کو مارک اپ میں بگیا دینا ہے اس ویڈیو میں نیشنل بینک کی تمام پروڈکس اور سرزیسز کا آیاتہ کرنا مشکل ہے تاہم ایندہ آنے والے ویڈیو ہم اس طرح کی تفصیلات آپ کو دیتے رہیں گے اگر آپ کو کچھ چیز معلوم کرنا ہے تو کمیٹس بکس میں اپنی کروڑی ڈالیے اور مزید معلومات اکھار رکھیں نیشنل بینک آپ کا اپنا بینک ہے اس کا اکھار رکھیں اللہ حافظ